تحفظ ختم نبوت ایجوکیشنل چاریٹیبل ٹرسٹ زلان عظم آباد کی ذرانتظام مناخیدہ اکروسہ تفہیم ختم نبوت ورکشاپ بتاریخ 31 دسمبر بروز حفتہ بعد اسر تا یکم جنوری بروز اتوار بعد مغرب کے پوسٹس کی رسم اجرائی بھینسہ شہر کے خان آٹو نگر میں واقع مسید مدار خان احاطہ مدرسہ موڈل ابرار میں عمل میں آئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا شاہد غفران خاسمی نے اس ورکشاپ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کامیاب بنانے کی امت مسلمہ سے اپیل کی ہے جو مزید عابدہ احاطہ ادارہ انول مدارس بابن صاحب پہاری نظام آباد میں مناخت ہوگا جس میں ریاست کی نامور علماء کرام شریک ہو کر خطابات کریں گے اور اس موقع پر حافظ سید عبداللطیف مفتی خالد غفور خالد مولانا سلمان خاسمی مولانا ریاض مولانا سید رافی خاسمی مولانا یونس خاسمی حافظ عثمان خان حافظ منیر الدین صدر صفا بیت المال خادری عبدالخیوم مولانا امجد خان مولانا مختاری خان مفتی زیشان مفتی عرفان خاسمی مولانا نصیر الدین حافظ سید عرفان اور ٹیگر کی کسیت دات موجود تھی اس وقت ہم لوگ تحفظ ختم نبووت کے سلسلے میں اس کی رسم اجرائی پوسٹر کی رسم اجرائی کے لیے آجمائیں کیونکہ یہ تحفظ ختم نبووت ورکشاب کی عنوان سے ایک پروگرام منقل ہونے جا رہا ہے نظام آباد میں جس کی ترتیب اس طرح ہے یعنی اکم جنوری 31 ڈسمبر کی اثر سے اکم جنوری کی مغرب تک ایک روزہ پروگرام منقل ہونے جا رہا ہے جو ادار انوار المدارس بابنسہ پہاڑی نظام آباد میں منقل ہو رہا ہے زلہ مدارس بابنسہ پہاڑی نظام آباد کے ذمہ داروں نے لی ہے زیر انتظام اس سلسلے میں چند ضروری گزارشات یہ ہیں موجودہ دور میں جتنے فردے ذالہ اور مزلہ ہیں اور جو سیدھے سادے بھلے بھالے مسلمانوں کے ایمان اور اقایت کے اوپر مکمل طور پر دسترست حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں تمام فتنے ذالہ کے بارے میں مکمل طور پر تفصیلی گفتگو ہوگی جس میں جیسے قادیانیت ہے اور اسی طرح شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے فتنے فیاضیت ہے فتنے گوھر شاہی ہے اور اسی طرح جتنے بھی یعنی وہ تمام فرقے جو اہل ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور عام طور پر اسکول اور کالیجوں کے اندر اور اسی طرح دیہات کے مسلمانوں کے عقایت کے ساتھ جو کھلوار کیا جا رہا ہے ان کے عقایت کو جو قراب کیا جا رہے ہیں اس سلسلے میں دن بھر یہ پروگرام ہوگا جس میں حضربات سے بڑے عقابرانیت ہے کہ تمام علاقے کے علماء اور وہ تمام مسلمان جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے محبت لگتے ہیں وہ وہاں پر شرکت کرے اور اس پروگرام کو کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے متعلق اپنے عقایت کو درست کرنے کی فکر کریں اللہ تعالیٰ ہونے والے پروگرام کو بینتیہ قبول فرمائیں تمام فتنوں سے آدمائشوں سے اس کی افادت فرمائیں آمین